ہم مریم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کس بات کا شکریہ؟ اس بات کا شکریہ کہ انہوں نے اس کارے کورٹ کی عزت کو پامال کیا اس بات کا شکریہ کہ ہمیں پابندے سلاسل کیا گیا اس بات کا شکریہ کہ یہاں پہ گندے پانی اور اس کے ذریعے ٹیئر گیس کے ذریعے ان بکلا کو میرا وائس پریزنٹ وہاں پہ شدید زخمی تھا یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہیں کیوں نہیں اس وقت مضمت کی گئی کیوں کہاں گیا وہ ریزگنیشن جو یہاں پہ سٹیج سے کھڑے ہو کے آپ کہتے تھے کہ ہم ریزگنیشن دے دیں گے آئے نہ وہ ریزگنیشن ہم بھی دیکھیں کتنی طاقت ہے کتنی اس کالے کورٹ کے ساتھ آپ کو پیار ہے اس کالے کورٹ کے ساتھ پیار نہیں ہے بلکہ نوجوان نسل کو ورغلانا مقصد ہے اگلے الیکشنز کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا مقصد ہے اب نہ قاسم خان یہاں پہ ہے اب نہ کوئی اور اس طرح سے ان کا آلہکار بنے گا بلکہ اس قوم میں اس ملک کے کالے کورٹ نے ان کو بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے یہ آڑ لیتے ہیں یہ بہانے ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم اس کالے کورٹ میں واپس آسکیں ہمیں ججیس کا غدار کہا گیا ہمیں کہا گیا کہ ہم ججیس کے ساتھی ہیں اور غدار ہیں کس نے اس وقت اوتھ ری تھی جب اس ہاؤس کے اندر پریزیڈنٹ ایسن بھون صاحب تھے تو اوتھ کس نے لیا تھا ہمیں ایکیوز کرتے ہوئے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو کون کہتا ہے کہ ہم وکلا کی کاز کے ساتھ نہیں کڑے ہم نے ہمیشہ وکلا کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ بھی پیش کیا ہے اس گروپ نے اس کالے کھوٹ نے اپنے اوپر پٹرول بم بھی سہے ہیں سامنے سے سینے پہ گولیاں بھی کھائی ہیں آج بھی ہم وکیلوں کے ساتھ کڑے ہیں آج بھی اس ناچیز نے پچھلا سال بھی جب یہ نوٹیفیکیشن دیا اس وقت ہمارے صدر بھی تھے یہ منیر بھٹی میرا پریزیڈنٹ لاہور بار کا میرے ساتھ جا کے پوری کی پوری میٹنگز بھی کی وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ججز کو ایک کمپلیکس میں کیا جائے لیکن ان کا خیال تھا شاید یہ اے سی کمیٹی کے جو باقی ممبران ہیں وہ ہمارا یہ نوٹیفیکیشن واپس کر لیں گے چھے ججز والا ایشو ہو اسٹیبلشمنٹ کا ججز کے اوپر دباؤ کی بات ہو اس ملک میں آئین اور قانون کی پامالی کی بات ہو تو ایک مخصوص طبقہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹول بنتے ہوئے آئین کی مرضی سے تشریح کرتے ہوئے پریس کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے ایک پیغام دیتا ہے کہ ججز کو اس طرح سے فیصلے کرنے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ تو شاید دھکے چھپے انداز کے اندر ان ججز کو پریشرائز کرتی ہے ان کے گھروں پہ کیمرے لگاتی ہے انہوں نے تو نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کہہ دیا آزم نظیر تارڈ صاحب نے اور وہ دوسرے تارڈ صاحب جو ہیں عطا تارڈ صاحب وہ فرماتے ہیں کہ ججز کو اس طرح سے فیصلے کرنے چاہیے جس طرح ہم چاہتے ہیں یہ وہ وقت گزر چکا جب آپ اپنی کالز کے ذریعے ہائی کورٹ کے ججز کو پیغام دیا کرتے تھے کہ بے نظیر کو اتنی سزا ہونی چاہیے آصف زرداری کو اتنی سزا ہونی چاہیے آج وہ وقت گزر چکا ہے آزاد منش ججز جو ہیں وہ اپنی مرضی سے فیصلے دیں گے کسی کی ڈکٹیشن پر عمل نہیں کریں گے سپریم کورٹ کے اندر سوہ موٹو کے اندر پانچ ہائی کورٹس نے یونانیمس لی لکھ کے بجھوایا کہ ہمارے اوپر کانٹیویسلی دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہ دباؤ کون ڈلوا رہا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کے سٹوژیز وہاں پہ جا کے ججز کو کس کے خلاف اپساتے تھے کس کے خلاف فیصلے لیتے تھے وہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے لکھواتے تھے وہ جن کو اسٹیبلشمنٹ اپنا دشمن سمجھتی ہے ان کے خلاف فیصلے لکھوانے کے لیے یہی تارڈ صاحب اور اپنے پیغامات دے کے اپنی مرضی سے فیصلے کرواتے تھے یہی اسٹیبلشمنٹ ججز کے کمروں میں ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگا کے ان کی تضحیق کرتے ہیں جر یہاں کی وزیر اعلیٰ نے ڈیولپ کیا تھا کہ نیوڈ پکچرز لی جائیں نیوڈ ویڈیوز جاری کی جائیں چاہے وہ اپنے ہی جماعت کے لیڈرز کی ہوں تاکہ ان کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے اور آج یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے دیفرمیشن کے اوپر ایک نیا قانون دیا ہے وہ قانون ان صحافیوں کی زبان بندی کے لیے دیا گیا ہے وہ قانون اس کالے کوٹ کی زبان کو بند کر لے کے لیے دیا گیا ہے وہ یہاں کے آزاد منش لوگوں کی زبان بندی کے لیے قانون دیا گیا ہے یہ کون بنا رہا ہے وکلا کے اوپر آٹھ مئی کو تشتد کرتی ہے تو پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے یہاں کا آئی جی جو ہے وہ ایک اعلیٰ کار کے طور پہ وکلا کو نشانہ بناتا ہے کہاں لیے گئے وہ مقدمات واپس یہ جو اس ٹیج پہ پچھلے ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہم آزم نظیب تارڑ کا شکریہ ادا کرتے ہیں